السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام کرونا وائلس کے باعث تمام اسکولز اور کالیجز کی چھٹیاں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات اپنے گھروں پر موجود ہیں ماں باپ اس موقع کو غنیمت جانے اور اولاد کی تعلیم و تربیت کی سمت توجہ دیں صرف موبائل اور ٹی وی پر سارا وقت صرف کرنے کی بجائے ان آٹھ باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان چھٹیوں کو بمقصد بنائیں نمبر ایک بچوں کو نماز باجماعت کے لئے ترغیب دیں ہر لمحہ وقت کی کمی کا گلا رہتا ہے اس وقت وے مکمل فارغ ہوں گے نمبر دو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کے لئے خود بچوں کو ساتھ لے بیٹھیں کچھ حصہ آپ پڑھیں بچوں کو غور سے سننے کے لئے کہیں اس کے بعد وے تلاوت کریں تو آپ سنیں اگر آپ کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو تو کسی معروف کاری کی ریکارڈنگ لگا کر خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں نمبر تین ایک دن معصورہ دعائیں سکھائیں جیسے کھانا کھانے سونے جاگنے طہارت کھانا جانے آنے وغیرہ نمبر چار ہر دن کسی ایک نبی یا رسول علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشے اور اس سے نصیحت بیان کریں نمبر پانچ ایک دن بنیادی فقہی مسائل سمجھائیں جیسے وضو کا طریقہ گسل طہارت و نماز وغیرہ اس کے لئے آپ کسی مستند سنی عالم دین کے لیکچرز سے مدد لے سکتے ہیں نمبر چھے اسکول کا ہومورک کے ساتھ ساتھ بچوں کو مختلف زبانوں میں مہارت کی سمت توجہ مبزول کروائیں جو آج کے دور کی اشد ضرورت ہے نمبر ساتھ گھروں میں ایک دن بچوں کے لئے کوئی خاص پکوان یا ان کی پسند کے گیم یا کوئی کام کے لئے خاص کریں جس میں ان کی بھی مدد لی جائے جس سے وہ ٹی وی موبائل چھوڑ کر اپنی پسند کے کام میں مصروف رہیں گے نمبر آٹھ کوشش یہ کریں کہ ان دنوں میں بچوں کے قریب رہ کر ان کے مسائل اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے سماج میں ماں باپ اور اولاد میں دوریاں بڑھتے جا رہی ہیں اللہ عزوجل ہم سبھی کو اپنی امان میں رکھے ناظرین کرام اللہ عزوجل سے خود کے لئے اپنی اولاد کے لئے اور تمام انسانیت کی صحت وعافیت کے لئے دعائیں کرتے رہیں اللہ عزوجل ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی گل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ